بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میڈیکل میڈکس ٹوڈیڈا ٹاپک اوپ آور ڈسکشن اس بلڈ سپلی آف دا انٹرنل کیپسل تو ہماری بات چاہیتی انٹرنل کیپسل کے بارے میں پارٹ ون کی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کے پارٹس کو ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ اس کے ریلیشنز کو ڈسکس کیا تھا پارٹ و کے اندر ہم نے اس کے اندر سے پاس کرنے موٹر اور سنسری فائبر کی بات کی پارٹ 3 کے اندر ہم اس کی بلڈ سپلی آف برین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو دو میجر سسٹم اس کے اندر انوال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ورٹیبرال بیزیلر سسٹم جس میں دو ورٹیبرال آرٹریز مل کر ہمارے پاس بناتی ہیں بیزیلر آرٹری جس کو ہم بولتے ہیں ورٹیبرال بیزیلر سسٹم اس کے علاوہ ہمارے پر دوسرا سسٹم ہوتا ہے کروٹیڈ سسٹم جس کے اندر انٹرنل کروٹیڈ آرٹری آ کر کچھ برانچز کو دے رہی ہوتی ہے اب اس ڈیاغرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرکل آف ویلس دکھا ہے جس میں سب سے پہلے نیچے سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ورٹیبرال آرٹریز ورٹیبرال آرٹریز جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پر کمبائن کر کے بنا دیتی ہے بیزیلر آرٹری بیزیلر آرٹری آگے جا کے ٹرمنیٹ ہو جاتی ہے پوسٹیریر سیریبرال آرٹری اس کے علاوہ نیچے سے آتی ہے انٹرنل کروٹیڈ آرٹری یعنی اپڈومنل ایوٹا سے آ رہی ہوتی ہے تو انٹرنل کروٹیڈ آرٹری کچھ برانچز کو دیتی ہے ایک ہوتی ہے انٹیریر سیریبرال آرٹری ایک ہوتی ہے میڈل سیریبرال آرٹری اور ایک ہوتی ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری اب یہ جو سرکل آف ویلس ہوتا ہے اس کی سیپریٹ ویڈیو بھی ہمارے تینرل پر موجود ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سرکل آف ویلس میں کون کونسی آرٹریزم ہو تو یہ جو سرکل بن رہا ہے سب سے پہلے انٹیریر لی بات کریں تو پریزنٹ ہوتی ہے انٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری انٹیرو لیٹرلی آگے کی طرف اور تھوڑا سا لیٹرلی بات کریں تو پریزنٹ ہوتی ہے انٹیریر سیریبرال آرٹری دیس میں نے کہا انٹیریر سیریبرال آرٹری اور لیٹرلی بات کریں تو پریزنٹ ہے انٹرنل کروٹیڈ آرٹری پوسٹو لیٹرلی یعنی پوسٹیریرلی اور تھوڑا سا لیٹرلی بات کریں تو پریزنٹ ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری اور پوسٹیریرلی پریزنٹ ہے posterior aspect پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ posterior cerebral artery present تو یہ ہوتا ہے circle of bliss اور یہی یہاں پر show کیا ہوئی اب اس circle of bliss کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ برانچز internal capsule کو جا رہی ہیں اب یہ والی artery ہم نے discuss کی کہ یہ کون سی artery ہے anterior cerebral artery this one is the anterior cerebral artery and this one is the internal carotid artery intarna کروٹڈ artery basically دیتی ہے anterior cerebral artery this one is the middle cerebral artery and this one is the posterior communicating artery تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو anterior cerebral artery ہے وہ برانچ دیتی ہے anterior limb کو اس کے علاوہ geno کو دیتی ہے اس کے علاوہ internal carotid artery geno کو برانچ دیتی ہے یعنی direct branch دیتی ہے geno کو اس کے علاوہ جو middle cerebral artery this one is the middle cerebral artery middle cerebral artery کس کو دے رہی ہے posterior limb کو دے رہی ہے اس کے علاوہ جو anterior coroidal artery ہوتی ہے وہ sublendiform part کو دے رہی ہے تو یہ ہم نے ان چار کی بات کریں اس کے علاوہ جو posterior cerebral artery ہوتی ہے posteriorly present ہے تو retro lentiform part بھی posteriorly present ہے اور sublendiform بھی posteriorly present ہے تو یہ ان کو برانچس دے گی اب ہم اس کی تھیوری کو دیکھ لیتے ہیں anterior cerebral artery ہوتی ہے وہ spli کرتی ہے anterior limb کو اور geno کو spli کر رہی ہے anterior cerebral artery anterior limb کو اور geno کو spli کر رہی ہے anteriorly present ہے تو anterior limb بھی anteriorly present ہے اور geno بھی تھوڑا سا anteriorly present ہے تو anterior cerebral artery anterior limb اور geno کو spli کر رہی ہے middle cerebral artery posterior limb کو spli کر رہی ہے اس میں ادھا middle cerebral artery جو کہ spli کر رہی ہے پوستیریئر لیم 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 پوست اور مور پیگمنٹلی ریپچر بھی ہو جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں چارکورس آرٹری آف دا سیریبرل ہمیس یہ ان دو آرٹریز کی بات ہوں نیکس آرٹری آتی ہے انٹیریہ کرویڈل آرٹری انٹیریہ کرویڈل آرٹری ہوتی ہے اس کی جو سینٹرل برانچ ہوتی ہے یعنی انٹیریہ کرویڈل آرٹری کی سینٹرل برانچ سینٹرل کی طرف جا رہی ہوگی یہ سپلائے کرے گی سب لینٹی فارم پارٹ یعنی جو سب لینٹی فارم نیچے کی طرف پریزنٹ ہوتا ہے اس کو یہ سپلائے کرے گی انٹیریہ کرویڈل آرٹری انٹرنل کی روٹی دریکٹ برانچ دیتی ہے جینو کو ہم نے دیگرام میں بھی دیکھا تھا یہ جو انٹرنل کی روٹی تھی وہ دریکٹ برانچ دی رہی تھی جینو کو پسٹیریہ کمیونکیٹنگ بھی سینٹرل برانچز کو دے رہی ہوتی ہے اور پسٹیریہ سیریبرل آرٹری سینٹرل برانچز دیتی ہے جو کہ سپلائے کرتی ہے ریٹرو لینٹی فارم پارٹ کو اور سب لینٹی فارم پارٹ پسٹیریہ سیریبرل آرٹری جو سپلائے کری ہے سب لینٹی فارم پارٹ کو اور ریٹرو لینٹی فارم پارٹ کو یہ ہم نے بات کر لی بلڈ سپلائے ہو دا انٹرنل کیپسیوڈ اب ایک بار کوئی کریو لے لیتے ہیں کہ ہم نے بات کی جو انٹیریر لیمب ہوتا ہے اس کو سپلائے کرتی ہے انٹیریئر سیریبرل آرٹری اب جینو کو سپلائے کرنے والی دو آرٹری انٹیریئر سیریبرل آرٹری انٹرنل کروٹیڈ آرٹری پوستیریئر لیم کو سپلائے کرنے والی ایک آرٹری ہے میڈل سیریبرل آرٹری ہم ادھر سے بھی انٹیریئر تو پوستیریئر آرہے ہیں ادھر سے بھی انٹیریئر تو پوستیریئر آرہے ہیں سب سے انٹیریئر لی یہ پریزنٹ ہی تو اس نے بھی اس کے انٹیریئر اسپیکٹ کو سپلائے کیا اس کے میڈل میں یہ پریزنٹ ہی تو اس نے اس کے میڈل کو سپلائے کیا اس کے پیچھے یہ پریزنٹ ہی تو اس نے اس کے بھی پوسٹیریلی سپلائے کیا اس کے پیچھے یہ پریزنٹ تھی یعنی اس کے پوسٹیریلی یہ پریزنٹ تھی یعنی انٹیئر کرویڈل آرٹری تو اس نے سبل انٹی فارم پارٹ کو سپلائے کر دیا اب سبل انٹی فارم اور جینو یہ دو دو سٹرکچر ہیں ان کو دو آرٹری سپلائے کریں جینو کو بھی دو آرٹری سپلائے کریں اور سبل انٹی پارٹ کو بھی دو آرٹری سپلائے کر رہی ہیں تو اس کے لابہ جو پوستیریر سیریبرل آرٹری ہے یہ بھی پوستیریر سپیکٹ پر انٹرنل کیپسول کے سپلائے کرتی ہے یعنی سبل انٹی فرم پارٹ کو اور ریٹ رول انٹی فرم پارٹ ہوگا انٹرنل کیپسول تو یہ ہم نے پلٹ سپلائے آف انٹرنل کیپسول کی بات کر رہی ہیں کیا لائک دیس ویڈیو دین کائنٹلی شیئر with your friends and subscribe to my channel